اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی میرے ساتھ موجود ہیں نظام صاحب بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا اس کے ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے سب ایک سفارتکار بھی ہیں بہت سے اہم معاملات ہیں جن پہ شہری صاحبہ سے بھی بات کریں گے نظام صاحب کل پانچ اگست اور جی انفرمیشن منسٹر بھی رہی ہیں کل پانچ اگست پاکستانی یوم استحصال من آ رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج کیبنٹ نے جو پاکستان کا جو سرکاری نقشہ ہے اس میں جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر اس کو بھی پاکستان کے حصے کے طور پر شامل کیا ہے علامتی طور پر سفارتی طور پر یہ کتنا بڑا قدم ہے اور میسج کیا ہے دنیا کو لیکن علامتی طور پر تو ہم نے کشمیر آئے وے کو سرینگر آئے وے کر دیا اور یہ جو ہے ہم نے نقشہ بدل دیا اس حد تک تو ٹھیک ہے بڑی قابل ستائش چیزیں دونوں اور جس طرح امران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ ایک خواب ہے جس کی تعبیر یقینا ہوگی لیکن ابھی خواب کی تعبیر میں ابھی بہت سے مراحل ہیں شہری صاحب سے بھی جان لیتے ہیں نظام صاحب جی جی میں جی شہری صاحب سالیکم جی سالیکم اچھا یہ بتائیے آج آج یہ اس دعا کو بڑے زور و شور سے آپ بنا رہے ہیں تری سیونٹی آرٹیکل کی جو پہلی ایک سال ہوا ہے اس پہ تو اس میں آج یہ فورن آفس میں ایک اپوزیشن کو بھی مدعو کیا گیا تھا بریف کیا گیا یہ بڑی ریر موقع کے اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیچ پہ ہوں جی شکریہ آریف صاحب سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ پوری جو آج مجلس ہوا ہے ہوئی ہے فورن آفس میں میٹنگ کا ایک تمام کیا ہے یہ پہلے تو بہت ہی نورمل سی ہر حکومت میں جب کشمیر کا کوئی بھی ایشو آتا تھا تو یہ ایک روٹین بات ہے کہ پرائم منسٹر پریسائیڈ کرتے ہیں اس ایشو کی اہمیت کے متحمل اور پھر ساری ملک کی قیادت بھی اس میں موجود ہوتی ہے آج اگین آپ نے ان کی حکومت کا طرز عمل دیکھا کہ پرائم منسٹر نے اجتناب کی آنے سے اور ظاہر ہے پھر نہ لیڈر آف اپوزیشن آ سکتے ہیں نہ ہماری لیڈرشپ آتی ہے کیونکہ وہ تو یہ تو ایک پرائم منسٹر کا لیبل ہوتا ہے پھر پارٹیز کی ہماری سیکنڈ کی عادت جو ایشو پر ڈیل کرتی ہے اور پالٹکس میں ڈیل کرتی ہے پارلمنٹری لیڈرشپ ہے ہم پھر حاضر ہوئے کیونکہ ظاہر کشمیر پر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا تقسیم کا میسج جائے اور کوئی پیغام دنیا میں ہو مگر یہ باتیں سب جوائنٹ سیشن میں ہونی چاہیے تھی پروپر کشمیر پر ہوتا کل صرف سینٹ میں ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن نیشنل اسیمبلی پرسوں کر رہی ہے کسی اور ایشو پر لیکن لیڈیسلیشن پر کشمیر پر انہوں نے اس طرح موضوع سمجھا ہم تو چلے گئے اور بہت ساری باتیں بھی کی گئیں اعلامتی اور ہر قسم کی بات اب ظاہر ہے میں ہر چیز کو ریپیٹ تو نہیں کروں گی لیکن انہوں نے اپنا موقع دیا اور جو پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے اس میں جو بہت گیپس رہتے تھے ایڈریس ہونے کے جو ہونے چاہیے ایڈریس اکثر اور بیشتر جیسے سیاہ چین والا مارکنگز مارکنگز جو ہوتی ہیں سر کریک کی وغیرہ اور بہت اہم میری نظر میں یہ ہے جو انٹرنیشنل بورڈر افغانستان کے ساتھ ہے جس پر پتہ نہیں انہوں نے افغانستان سے ڈسکشن کیا کے نہیں کیا لیکن یہ ایک ہے ایشو جو اب ظاہر ہے افغان ٹاکس بھی ہو رہی ہیں مذاکرات بھی ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ اہمیت کا متحمل ہے اور پاکستان کی سٹریٹیجک جو اس میں سٹیکس ہیں وہ کافی ہائے ہیں جی پاکستان افغانستان میں کوئی زیادہ جو وائلنس اسکریٹ ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اسکریت تو یہ پھر پاکستان کو ظاہر نظر انداز کر سکتی ہے اور ہم نے ماضی میں بھی اس کا فال آؤٹ دیکھا ہے تو یہ ساری باتیں کوئی ڈیٹیل میں ہی ہوئی صرف میپ اور قسمیر کے کمیونکیشن سٹریٹیجی کی بات کی جس میں ابھی بھی بہت گیپس تھے اور مثلا کل آپ دیکھ رہے ہیں اب تو ویبناز کا دور ہے آپ سکائز ڈی لیمٹ جسے کہتے ہیں نا تو آپ کی خاص طور سے نیو یورک کی جو یو این ریپ ہے وہ تو پھر میرے اور صرف پریزیڈنٹ کو جو آج ہماری ایک یوکے کی تھی یوکے پارلیمنٹ ہے وہ انہوں نے کیا تھا تو اس میں پاکستان سے میں تھی پریزیڈنٹ اے جے کے تھے ہوتے ہیں لوگ جو اس ایشو پر بولتے رہے ہیں اور جو ہینڈل کرتے رہے ہیں تو میرا یہ کہا ہے it has to be more than that نا اب آپ ساری دنیا کو involve کر سکتے ہیں ہر دنیا کی سبھار ملک میں civil society ہے commentators ہیں تھوڑی critical thinking ہے اور اس طرح کی تنقیدی سوچ ہر جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی ہمیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہے لیکن اس پورے دائرے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ independent صحافی ہیں کہ اس اس قسم کی engagement کا کتنا فائدہ ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے برکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لیکن یہ پہلے بھی مثال ملتی ہے کہ ذرفقار علی بوٹو جب شملہ گئے تو وہ پوری opposition کو اعتماد میں لے کر گئے انہوں نے ائرپورٹ پہ بھی ایک جلسے سے خطاب کیا اس کے بعد اے پی سی کے موقع پہ بھی ایسا ہی ہوا کئی موقع پہ ہوا لیکن پرائم منسٹر کا نا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایک طرف تو ہم کشمیر کو ہمارا شارک کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیر ہیں کشمیر کے دوسری طرح اس کو ہم نے خودل ڈاؤن گریٹ کر دیا بخوت نہیں آیا نا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سفارت کاری کہاں کر رہے ہیں ملت سے باہر کر رہے ہیں ضرور اور آپ نے ابھی تک تو یونائٹیڈ نیشنز ہی میں کیا ہے کچھ فون کالز کیا ہیں ملیشا والا آپ کو یاد ہے اپیسوٹ کیا تھا اور نہیں جب وہ ان کی انہوں نے تو کتنی سپورٹ کی تو وہ ایک میس بنا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ پہلی بات آپ کی ترجیح جو ہوتی ہے ہر بڑے ایشو میں آپ کا پہلا میسج ہوتا ہے کہ اس ایشو پر ملک میں کوئی تقسیم نہیں ہے جو نہیں ہے جو فطری صور پر نہیں ہے ہماری سیاسی نظریہ کی وجہ سے نہیں ہے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی اپنے سے دور کرنے والی کہنا بھی نہیں تھا آرس صاحب آہ خود آتے آہ ایک طریقے سے طور سے کرسی سے آہ زابطے اور آہ یوں قائدوں کے آہ مطابق آہ کنڈاک کرتے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ اس کے باہر ہماری ہماری حکومت نے بھی کی تھی اس طرح کی میٹنگ سے اچھا شہری صاحبہ یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو اقدامات ہیں جن کا ذکر نظامی صاحب نے بھی کیا کشمیر ہائیوے کا نام سرنگر ہائیوے رکھ دیا گیا پھر آج جو آہ جو پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے اس میں تبدیلی کی گئی یہ ان اقدامات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کشمیر پر اپنی پالیسی کو مزید جارہانہ کر دیا ہے اور اس کے لیے ہوم ورک حکومت کا مکمل ہے دیکھیں میں نے تو اتنا تو میں ضرور کہوں گی کہ جارہانہ کرنا کہنا ایک طرف ہے اور دوسرا آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایکشن کیا لے رہے ہیں ایک پوسٹر سٹیمپ شکر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جائیں نہیں نہیں میں ایسی کوئی غیر موتدل آہ میں بات نہیں کروں گی مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا پوری سٹریٹیجی تھی آپ نے ٹھیک ہے یہ استقام کیا وغیرہ آپ نے آہ اے جے کے کے قیادت کو لوگوں کو آہ اعتماد میں لیا لیکن آپ نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہیں لیا پھر آپ آپ نے ایک منٹ کا جو سائلنس پروپوس کیا ہے وہ تو مجھے میں نے تو کہا کہ یہ عجیب و غریب آپ کا رد عمل ہے کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب یہ کرتی ہے پاکستان گورنر اس سے تو بہتر ہے آپ نہ کریں تو اور بہت اقدامات ہیں اور وہ عالمی نویت کے ہیں وہ اس وقت سوائے کنونشنل ڈپلومسی کے اس وقت تو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں سارے پلانز ہمیں بتا دیے گئے اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک سال کیوں گزر گیا ہے ان پلانز کو ایک پاور جو جو کہتے ہیں نا پاور پوائنٹ بنائے تو ایک سال لگا یہ پاور پوائنٹ بنانے میں کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے کل ہے کیوں کل بیٹلنگ کانفرنسز نہیں ہو رہی جس میں بیس بیس لوگ ہو تو بڑی بڑی ہوتی ہیں جس میں ہر ملک سے بک ہیں ترکی سے ہیں ہر جگہ سے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ کے تو آپ سے کچھ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے وزیر اطلاع شبلی فراز صاحب نے یہ اندیا دیا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کی نوبت آ سکتی ہے پیپلز پارٹی نے اس پہ تردی عمل بھی دیا مسائل کی ذمہ دار وفاق اور سندھ حکومت ایک دوسرے کو ٹھہا رہی ہیں شبلی فراز صاحب نے اگزیکٹلی کیا کہا تھا یہ سنیے سندھ حکومت ہے وہ بالکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی اس کی سندھ کے عوام سخت نالا ہیں سندھ حکومت سے نظامی صاحب جی شہری صاحب جی یہ شبلی فراز صاحب صاحب نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ ہم اس سے پہلے گورنر جا راج کی بات کریں سندھ حکومت اتنی روش بدلے یہ کوئی گورنر راج کو مزاق تو نہیں ہوتا واقعی سندھ اور وفاقی عمد کے تعلقات اتنے بریک ڈاؤن ہو گئے کیونکہ میں آج سننا تھا ان کو جو ہیں آپ کے مرتضی صاحب جو ہیں انفرمیشن کے جو سموکسمن بھی آپ کے وہ کہہ رہے تھے کہ نوملی سندھ سپٹیمبر میں گندم ریلیز کرتا ہے ایک طرف کا کہا جا رہا ہے گندم بڑی سرپلس ہوئی ہے اس کی جو ریلیز کی ہے پنجاب نے دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ قیمتہ بھی کنٹرول میں تیسی طرف گندم کی بیزز پر ہی گورنر راج بلند لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس وقت تو لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ وفاق کی حکومت صاحب پر چھائی ہوئی ہے جی شہری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں بس اب آپ پھر سے آگئی شروع آسیب پر چھائی ہوئی ہیں بالکل مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیوں کیونکہ یہ ایک واحد صوبہ ہے جو ٹیکس کلیکشن میں سب سے آگے ہیں اپنے اداف سے آگے ہیں کیونکہ یہ ایک واحد صوبہ ہے جو ان کے کابو میں نہیں ہے ان کی میس گورننس میں نہیں ہے اور دیکھئے میں فراد صاحب کی کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شاعر کے بیٹے ہیں ان سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انفرمیشن منسٹر بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی آہ باتوں پر اور اس طرح کی سیاست پر اتر آئیں آپ کو آہ ان چیزوں سے آہ بالا رہنا چاہیے اور آہ خیر یہ تو ان کی ذات کی بات ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی جہاں تک سندھ کی بات ہے تو یہ گورنر راج کہاں سے اٹھتا ہے پھر اس کا مطلب پنجاب میں بھی لگے گا کیونکہ وہاں کی سڑکوں میں بھی پانی بھرا ہوا ہے وہ بھی کنال ہو گئی ہیں پھر اس کا مطلب کے پی کے جو ہسپتال میں چوے دوڑے ہیں وہ بھی لگے گا وہاں جو ان کی آہ ان کے قزن چلانا چاہتے ہیں وہاں بھی لگے گا تو پھر تو ہر صوبہ میں گورنر راج لگ جائے یا یہ چاہرے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آہ ہر صوبہ چلائے جمہوریت اور آئین اور کسی بھی آہ تقاضے کے برقس تو یہ تو آہ ناممکن ہے اور ان کا پہلے دن سے یہ بلبلائے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سندھ نکل گیا بس یہ بلبلائے ہوئے ہیں لیکن دیکھئے زیادہ تا یہ کراچی پر ترقید کرتے ہیں کتنے ایمین ایز ان کے کراچی سے ہیں کتنے لوگ آہ جو جن پر وہ صوبہ اٹھے اور کہنے لگے اوہ ہم یہاں سے الیکٹ ہو گئے تو یہ باتیں جو ہیں یہ آہ اب ان کو یہ ایکسپوز کر رہی ہیں اور ان کا کام صرف ایک ہے عارف صاحب اپنے نوٹس کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنی گورننس اپروک کریں آپ نے آہ گندوں کی بات کی آٹے کی بات کی دیکھیں قیمتیں تو کہیں سے کم نہیں ہو رہی اور اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب وافن مددار ہے جب سرپلس کہہ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آری کنفیوجن نہ شگر کا اتنا بڑا انہوں نے کمیشن بنایا یہ وہ اس کی قیمت کم نہیں ہوئی پھر آپ نے اتنی بڑی اسی وقت پیٹرول اور ایلین جی کی قیمتوں میں جو اضافے کیے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر عید پر تحفے دی ہیں اپنے لوگوں کو تو کس کون سی اب چیز رہ گئی ہے جس پہ انہوں نے عوام کی کمر نہیں توڑی ہے کون سا کون سی کموڈٹی اب رہ گئی ہے جس پر انہوں نے ایک کے اوپر ایک ٹیکس لگائے نہیں ہیں آہ جو آہ کلیکشن سے ہی ہو جاتے ہیں اور یہ غیر نون پروگرسیس ٹیکسز کے لیے تو غریب پر تو ان کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب پر اسی ایک ہی طرح لاغو ہوتے ہیں یعنی کہ آکر آپ اشرافیہ میں سے آپ زیادہ دیں تو یہ تو بلکل ہی آہ عوام دشمن آہ ان کی حکومت چل رہی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے یہ بلکل سمجھ ہی نہیں ہے جیسا لگتا ہے تاریخ پڑھ کر نہیں آئے ہیں یا کچھ اور دیکھ کر یا سیکھ کر نہیں آئے ہیں بس آہ اٹھ کے کابینہ میں آگئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کو صرف بیانیہ کی جنگ لڑنی ہے گورننس کی نہیں یا ملک کو کسی طرح آہ سمیٹنے کی نہیں ان کا خیال ہے کہ صبح شام جیسے پریس کانفرنسز ہیں اور اسی طرح ان کو کابینہ میں شباشی دی جاتی ہے افسوس سے میں کہوں گی یہاں میسیج جسے کہتے ہیں نا the fish is corrupts from the top the fish had rots from the top تو جب جب مچھلی آہ گلتی سڑتی ہے تو وہ سڑ سے گلتی ہے تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے ان کو شباشی دی جاتی ہے گالی گلوچ روز کرنے پر جی جی اچھا شیری صاحبہ شیری صاحبہ اگر حکومت کی کارکردگی کا مسئلہ ہے عوام کو گورننس کے سمرات نہیں مل رہے ہیں تو اپوزیشن کا رول تو بنتا ہے کہ وہ حکومت کو پریشرائز کرے اب آپ اپی سی کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سالوں میں اپوزیشن کا اتحاد بھی کوئی جامع اور جاندار نہیں ہے اب یہ جو اپی سی ہو رہی ہے اس کی قیادت کیا پیپلز پارٹی کرے گی یہ سارا انیسیٹیو پیپلز پارٹی لے گی اپوزیشن کو اکٹھا کرنا یا کوئی تحریک یا کوئی مومنٹ لانا دیکھیں پارلیمان کے اندر تو پیپلز پارٹی آہ خاصی متحرک ہوتی ہے شاید اس لیے کہ ہمیں تجربہ بھی ہے کنسینس پالٹکس کا وہ تو آپ کے سامنے ہے چاہے حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر ہو اور پھر اپوزیشن کرنے کا بھی ایک قرآنہ تریڈیشن ہے اگر ڈڈکی اپوزیشن کرنی ہے تو کرنی ہے آہ تو یہ دو باتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ آپ یہ تجزیہ تو پھر آپ ہی کریں گے کون اس وقت کیا پرفارن کر رہا ہے آہ جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کنسینس بھی کرتے ہیں اور جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ ہم اس وقت سفح اول میں رہے یا آگے بینگ ہراول دستہ بنیں آہ تو ہم کرتے ہیں کیونکہ نومل ہی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ملک کو جمہوری کسی دور میں آل دو یہ اب اب جمہوریت سے تو بہت دور چلی جا رہی ہے بات آہ اور اس کے لیے پی ٹی آئے کو آہ سارا آہ میں سمجھتی ہوں افسوس سے میں کہوں گی یہ یہ ان کو ہی ان کا تحبہ ہے ملک سے لیکن آہ جہاں تک اے پی سیز کی بات ہے ایٹ ٹو ایٹ دیکھیں اگر آپ بات بھی کر لیں پچھلی ایٹ سے اسی تک تو ایک کووڈ کا ہی سلسلہ چلتا رہا ہے جس میں بہت سارے ہمارے اپوزیشن کے پیبلز پارٹی میں تو اتنے نہیں رہے کیونکہ ہم نے اتیار کی تعدابی بہت زیادہ ڈاپ کی تھی لیکن اب ہم آج کل اسلام بات کی وجہ سے بہت ایکسپوز ہو رہے کیونکہ دوسرے لوگ ابھی بھی آتے ہیں میٹنگ میں بغیر ماس پہنے ہوئے یا پارلیمان میں بیٹھ جاتے ہیں بغیر مارس پہنے ہوئے اور یہ ابھی تک بات سمجھ نہیں آتی کہ بغیر مارس پہنے آپ اپنے آپ کی تحقیزی صرف کر رہے ہیں آپ دوسروں کی کر رہے ہیں خیر اس میں ہمارے نون کے بہت سارے اور اپوزیشن کے دوست جو تھے آہ اس میں ولربل ہوئے اللہ سب کو صحت دے اب لیڈر اف اپوزیشن کی صحتیاب ہیں تو آہ ہماری کوشش ہے کہ سب ایک ساتھ رہے ہیں اور ایک پروپر جو پروٹیکول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہماری میں یہ ارز کروں میں یہ ارز کروں کہ جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے انہوں نے پھر بھی ماسک پہنے ہوئے وہ آپ کو نظر نہیں آتے یہ تو اسے پارس نظام نہیں کہہ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے مثلا یہ ہے کہ شعباد شریف صاحب جو ہیں وہ تو ماسک پہنتے ہیں ماشاءاللہ اور اب بلاول صاحب کا ہم سے خاصہ رابطہ ہے شنید تو یہی ہے کہ وہ اے پی سی کے اجلاس کی کی حضرت کریں گے نہیں بلکل ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ وہ کریں کیونکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کا ایک رتبہ ہے یہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور موتبر رتبہ ہے اس پر سب کو میں نے سب کو اتفاق کرنا چاہیے ساتھ میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے ان کا بھی اپوزیشن میں پارلیمان سے باہر کافی ایک ریسنٹی آپ نے دیکھا کردار ہوگا نظریاتی جو بھی ہماری الگ الگ راستے ہو الیکشن میں ساری تنظیموں کے اس وقت ایک منمم کومن ایجنڈا پر جو کم از کم ہمارے لیے تو بہت اہم باتیں ہیں کہ جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے عارف صاحب آپ آگے دیکھیں کہ فیصل صاحب بھی آپ آگے دیکھیں تو کوئی جسے کہتے ہیں نا روشنی اس ٹانل کے آگے نظر نہیں آ رہی کیونکہ منصوبہ بندی چاہے وہ سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے ہو یا اکانومی کے حوالے سے وہ نہیں کی جاری نظر بھی نہیں آ رہی اور ان کے بہت سارے نمائندے پاکستان سے کوئی اپنی پہلی وابستگی بھی نہیں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ جی کون فیصلے کر رہا اور کس کے لیے فیصلے کر رہا ہے اکانومی کے حوالے جو کہہ رہا تھا اور یہ ساری باتیں بھی سامنے آئیں گی کیونکہ متنازہ انہوں نے کیا ہے جن چیزوں کو ہونا نہیں چاہیے اور اگر تاریخ ٹھیک ہے آپ کی بات میں جی گوائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں آج پہلی دعا مہنگائے کے خلاف ایک جنوس نکلا عوام کا تو مجھے ایسی تشویش تھی ہوئی کہ یہ وارث پھیل ہی نہ جائے سارے ملک میں ایک تو یہ مرا آپ سے جاننا چاہوں گا دوسرا یہ کہ میری مگریڈ ایجنڈا کیا ہوگا آپوزیشن کا روڈ میپ کیا ہے کوئی آپ لوگوں سٹڑکوں میں لانا چاہتے ہیں کوئی پی ٹی آئے کی حکومت کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں کوئی مائنس ون فارمولا جو پیٹی چکا ہے ویسے اس کی طرف جانا ہے کیا آپ کی ایجنڈا کیا ہے جی آریف صاحب اس میں بہت آپ نے اہم سوال یہ کیا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا جو ہے وہ میں نے آپ سے آہ مدبانہ آہ الفاظ میں کہا تھا کہ جو انہوں نے ابھی صورتحال کی اور آپ نے خود ہی مجھ سے کہا کہ آہ اب لوگ خود مظاہرے کرنے لگے اور یہ وائرس کی طرح نہ پھیل جائے یہ جو کوئی کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت انہ سنس آہ حکومت کو آہ میں نہیں کہوں گی ریلیف تو کیونکہ یہ میں کہنا نہیں چاہتی ریلیف کہاں عوام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا لیکن تھوڑا سا ان کو گیپ مل گیا اور پیچھے ہٹ سکتے تھے اب لوگ پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں کس سے ہم آہ اپنے حقوق مانگیں اور آہ یہ پھر حکومت آہ جب جواب نہیں دیتی یا صرف ایک کنٹینر ہی پہ چڑھی رہتی ہے جو اپنے ذہن میں کنٹینر ہے اسی پہ چڑھی رہتی ہے اور اور ایسا لگتا ہے ملک کی جو قیادت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سرٹنی ایکنومک پلینک تو سمجھ نہیں آتا کس کے ہاتھ میں بس بڑھتی چلی جاتی ہے آئی ایم ایف آہ ڈیکری آتی ہے اور وہ کر دیتے ہیں سادت مندی سے تو کوئی ان سے ڈسکسن نہیں کہ ہمارے عوام اس وقت سسٹین نہیں کر سکیں گے آہ ایف ای ٹی ایف پی ہی ہوا ہم نے کہا کہ یہ چیزیں ریکوائیڈ نہیں ہیں اور ہم پہلے کر چکے ہیں گری لسٹ سے نکال چکے ہیں پاکستان کو یہ اور آپ ایف ای ٹی ایف کا کھولنے سارا ویب سائٹ پہ ہوتا ہے ہاں 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 پھر یہ بلز ویڈ درو کرتے ہیں پھر یہ ایمینمنٹس کرتے ہیں یہ تو بالکل آہ یعنی پاکستان کے حافظ کون کر رہا ہے اس وقت شہری صاحبہ لاس قویسٹان شارٹ کمنٹ کیجئے گا آپوزیشن کی قیادت کسے کس کے ہاتھ میں ہے جی بالکل اس وقت لیڈر آف اوپوزیشن شہباز شریف ہیں اور ہم ان میں اعتماد بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں حوصلہ ہے کہ آگے جا کے ہم سارے ایک پلیٹ فرم پہ ہوں گے بلکہ آپ کے پروگرام کے دوران ہی کون مجھے آ رہے تھے اور آئی بلیو وہ فارمل ایجنڈر سیٹنگ کیا ہے جو ہم نے لکھنا تھا تو اب وہ وقت آگے کہ ہم یہ کریں جہاں تک غیر آئینی دیکھئے اقدام پیپلز پارٹی کبھی فیور نہیں کرتی کیونکہ ہم اس کا ہم نے ایک بہت تلق تاریخ دیکھی ہے پاکستان میں اور غیر جمہوری اقدام آپ غیر آئینی اقدام سے ہم اجتناب کرتے ہیں اور بہتر بہتری اسی میں ہوگی اپوزیشن کے راستے کریٹ کریں ٹائر جلانا ہماری سیاست نہیں ہے لیکن اب امام خود کرنا شروع ہو رہی ہے اور ہمیں پڑھے گا کہ ہمارا آگے جا کے ایک اجتماعی کیا رد دیمت ہو سکتا ہے ٹھیک 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 بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس سے پہلے کہ آپ ریکلیں میرے ایک کومنٹ ہے جی شہباز شریف کا تو آل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیدت کریں گے جی وہ کہیں گے میں نے انتقا کے نجتہ سوئیے نظامی صاحب لیکن وہ متحرک ہو رہے ہیں سات اگست کو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ مظفر آباد جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب تو جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے رابطہ بھی ہو رہا تھا شہری صاحبہ سے تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اب شیر جو ہے مظفر آباد کے آج انڈا وہ یہی کشمیر کو آزاد کرانے جاتی ہے جی کشمیریوں سے یک جاتی کے لیے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد پھر کچھ بات کریں گے کہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے نظامی صاحب پنجاب میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس طرح کل یہ خبر آئی تھی کہ چودری برادران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے اگر وزرعالہ والا کوئی معاملہ چلتا ہے تو اس کے امیدوار پرویز علیہ صاحب ہوں گے اور بزدار صاحب کے جانے سے متعلق آئے دن خبر آئی جاتی ہے کیا واقعی بزدار صاحب جا رہے ہیں اور اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے نہیں آپ نے ٹھیک فارمولیٹ نہیں کیا چودری برادران نے کہا اگر بزدار صاحب جائیں گے تو ہم آئیں گے کہاں جائیں گے بزدار صاحب میں نے یہ پہلے ہی آپ کو پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ چودری صاحب اپنا کلیم جو ہے دائر کرنے والے ہیں پچھلے ہفتے کی بات ہے تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ کوئی سوال پوچھنا چاہیے کہ بزدار صاحب کوئی جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی پروگرام ان کا جانے کا تھا تو چودریوں نے یہ بات واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کا نہیں آئے گا پھر اگر پی ٹی آئی کا وزیر اللہ رکھنا ہے تو پھر بزدار صاحب رکھیں تو آیا چودری نے دیکھے نا وہ جو مجلے سے آملہ تھی ان کی جے انر سرکٹ اس میں پرویزرائی کے برخوردار تھے چودری صاحب کے برخوردار تھے تاہر بشاہر بشیر چیماں یا تارک بشیر چیماں جی وہ بھی رشتہ داری ہیں ان کے وہ بھی رشتہ داری ہیں تو یہ سب نے بیٹھ کے یہ کیوں لئی گئے جی انہوں نے فیصلہ کر دی لیکن کیوں لئی کے پاس وہ توتا جسی گھردہ نے گھر میں روڑ دی جائے جی تو پھر ڈے کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جی اچھا نظامی صاحب یعنی کہ ان کے پاس وہ نمبرز ہیں جس سے ان کی جو گولڈن نمبرز ہیں نظامی صاحب آپ نے جو کہا تھا وہ ذرا سنوا بھی دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو پھر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں سنیے مجھے چودری شجاعت حسین نے یہ جس دن یہ نیپ کے کیسز ہوئے ہیں نا ان کے پر جی 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 اس سے اس دن دوپہر کو جبے کو لنچ پہ بلایا تھا میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ کا سنائے بڑا آپ رابطہ ہے شریف برادران کے ساتھ تو ان نے کہا نہیں ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف نے ان کو شکری کا پیغام بجا تھا کیونکہ جو میاں نواز شریف کے ایک ڈاکٹر ہے جو شجاعت صاحب کے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں جی کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی سیاسی طور پر ان سے وعدے پورے نہیں کیے گئے سیاسی طور پر وعدے جو پی ٹی آئی نے کیے عمران خان صاحب نے کیے بوزار صاحب چودری برادران کو سوٹ کرتے ہیں بوزار صاحب کے علاوہ چودری برادران کسی اور کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جے ایسی بنیسر صرف ایک شرط پر وہ بوزار کا فراقت قبول کریں گے اگر چودری پرویز علاوہ صاحب خود وزیر اللہ بنے دو نظام صاحب آپ نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر کے تھو جو ہے وہ بلواسطہ رابطہ ہوا نواز شریف صاحب کا اور چودری شجاعت صاحب کا نواز شریف صاحب نے ان کا شکریہ شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے مجھے سپورٹ کیا بازابتہ کوئی سالسی ہو رہی ہے اب نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان اور اگر ہو رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے اچھا وہ جو برفیں پگل چکی ہوئی ہیں ابھی موجودہ حالات یہ آپ نے چیمہ صاحب کا نام دیا یہ یہ آیاز صادق اور یہ واقعی لوگ جو ہیں ایم این ایس جو ہیں اور پیپ ان میں آپس میں جو لیک دوسرے گھر جاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور شزوائی اسمبلی میں بھی کسی حد تک لیجسلیشن پر تعاون ہے یہ شہباز شریف صاحب بڑے ممنون ہے کہ حمزہ کے پروڈکشن آٹریز بھی ہیں جے جے اب تو وہ کمیٹیوں میں بھی حمزہ صاحب پروڈکشن آٹریز بھی ہیں اور اسی طرح جو خاجہ پرادران ہیں ان کے وہاں چھوٹے بھائی جو یہاں پہ نا ان کے بھی سلمان رفیق جیز تو اس لحاظ سے وہ پہلے والی دوریاں نہیں رہی لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک دوسرے گود میں بیٹھے ہوں ان کے ابھی رستے مختلف ہیں مختلف ہیں وہی سیاسی اتحاد کیا ان دونوں میں اب ہو سکتا ہے کیونکہ اسلامی سے سیاست میں کچھ بھی آفٹرال آپ دیکھیں نا کہ یہ چوزری برادران کی ایک صفت ہے جے کہ یہ شریقہ نہیں بناتے کے مطلب ہے کہ کسی کو کہ ان کا خاندان ہی لڑائی نہیں ہے چوزری برادران اور شہباز شریف کا کوئی جہزات کا جھگڑا نہیں ہے نواز شریف جے ایک پارٹی بسے بھی ہم 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 سرویہ کے پولٹیکلی رائیول لوگ ہے within the party جے تو پولٹیکس میں anything is possible نظامی صاحب پنجاب اسیمبلی میں پنجاب اسیمبلی نے آٹھ بل جو منظور کر لی ہے وہ ابھی تک قانون نہیں بن سکے کیونکہ ان پر چوزی صاحب کے جو گورنر ہیں پنجاب کے چوزی سرور صاحب ان کے دستغط نہیں ہوئے اب یہ جو اس وقت ٹرائیکہ ہے عثمان بزدار آ گورنر پنجاب and چوزری برادران اس میں کون کس کے زیادہ قریب ہے اور کس میں کچھ دوریاں ہیں یا کوئی خلا ہے کوئی کسی کے قریب نہیں ہے ہم یہ سب self interest کی باتیں جے آہ سرور صاحب جو ہیں ان کے چوزری برادران سے بہت پرانے تعلقات جے ابھی عمران خان صاحب منظر عام پر نے میری پہلی ملاقات سرور صاحب سے ہم چوزری برادران کے گھاری ہوئی میں لنچ پر گیا ہوا تھا جی یہ تشیف لیا ہے جی او زمانہ میں یہ یو 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 کے بیس تھے جی 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 ابھی یہ گورنر نہیں بناتے جی جی آہ پہلی دبا جی جی تو ان سے بھی تعلقات ہیں ہم باقی اسے نئے ہیں ہم لیکن self interest جو ہے ہم لیکن اس میں بات ہی ہے کہ آیا سرور صاحب خود بل روکے بیٹھے ہیں جی یا خاص طور پر جو آہ کیا نام ہے بل کا مجلس کیا کانووں ہیں تحفظ نظام صاحب یہ مختلف ہیں جو بل ہیں نا اس میں نی نی جو آہ اس پہ تو ابھی جو حفظ اسلام یا کیا جی 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 اس میں بڑی کچھ معاملات ارسے ہو گئے ہیں کہ اس پہ consensus بلڈ نہیں ہو رہا جی تو یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جی وہ تو چودری پرویدر ایکی بی بی ہے نا جی ہاں کیا نام ہے بل کا تحفظ بنیاد اسلام بنیاد اسلام جی یہ اب اکستان میں اسلام ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے جی حجیب بات ہے اسلام کے نام پر بنائے ملک اب یہ جو معاملہ ہے اس میں سرور صاحب کوئی اپنا لوچ تل رہے ہیں یہ ممکن نہیں نظر آتا مجھے اگرچہ آپ آپ کو پتا ہے وہ بھی وزارتِ اوڈیا کے اوڈیوار تھے پکے جی جی چھوڑی ہوں لیکن ان کی ڈال گھنی نہیں اور چودری پرویدر ایسا ڈونڈ ڈالا ہے یہ انہوں نے وہ ہی کیا ہے جو جب مشرف نے وزیراعظم مقرر کرنا تھا تو انہوں نے کہا جی کوئی پنجاب تو کوئی نہیں ہونا چاہیدھا ہمارے ہمارے جب اتنی اسی رہ گی تھی کسر ہمارے اختر کے پرائم منسٹر بننے میں تو چودری برادران نے پڑھا ڈال دیا کہ جی یہ تو لوسٹو کرتا ہے پھر انہوں نے جانگی ترین جو اس وقت ان مشرف کے ساتھ تھا ان سے گواہی دلوائی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور ہماریوں کو آؤٹ کر دیا وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں صرف ہماری اجارہ داری ہے اچھا اسی لئے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے انہوں نے بلوک کر دیا ہے اب امران خان صاحب کے پاس دو رستیں یا تو اکڑوی کی علی نکل کے چودری کے والے کر دیں پہلے ہوا ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کو فارق کر کے وٹو کو کیسے لائے گیا لیکن اس وقت نواز شریف کا سمکاسن ڈول چکا ہوا تھا تو وہ دوبارہ رسٹو رکھا ہے تو دوبارہ بھی ممکن ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ امران صاحب کے لئے یہ ایک تو خیر آپ نے یہ بتایا کہ بغزِ ہمائیوں اختر میں میر زفراللہ جمالی وزرعظم بن گئے ٹھیک ہے دوسری بات آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کا اگر کوئی وزرعالہ رہا تو وہ عثمان بزدار ہی رہیں گے اس کے علاوہ دوسرا رستہ بتانے لگو نا کہ آپ شفقون مار رہے ہیں پی ایم ایل این پر چھے بندے تو ملے نا کرکان صوبائی اسیمبلی جن کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو جواب تلیں گے ابھی تک کچھ نہیں ہوا ایک واقعی بڑا فورورٹ بڑاک بنا لے جس کے یہ ان کے لئے انشورنس پالیسی بن جائے اور پھر چوزریوں کے مرونے میں نتی رہیں گے اس وقت تو ہیں اور ویسے یہ بزدار صاحب بنا سکتے ہیں اچھا آپ دوسرا یہ بتائیں یہ جو چھے بندوں سے بزدار صاحب کی ملاقات تھی یہ یہ ملاقاتیں کیونکہ جب بھی ایسی بات ہوئی ادھر سے یہ کہا گیا کہ تبدیلی آنے والی ہے پنجاب میں ادھر سے مزدار صاحب نے عشائیہ کر لیا یا زہرانہ کر لیا وہ چھے ساتھ لوگ گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا دیا ہمارے ساتھ اور بھی بندیں یہ تو خیر سب ہی کہتے ہیں جس طرح یہ ملاقاتیں چودری برادران کے لیے تو تھا لیکن انہوں نے چودری برادران نے بزدار صاحب کی لیگی ایم پی اے سے ملاقاتوں کو کتنا سیریس لیے دیکھیں نا چودری برادران جو ہے وہ پجاب کی سیاست میں بڑے ویل انٹرینشڈ ہیں ویل انٹرینشڈ ہیں بزدار صاحب ایک ناو اموز ہے خود کہتے ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان سے مال روٹ کے علاوہ میں کچھ لکی نہیں دیکھ کے لئے داد دیں بزدار صاحب کو نظامی صاحب کھیلنا جانگے ہیں بزدار صاحب یہ کہنا کلہ بضبوط ہے کلہ بضبوط ہے لیکن خود بھی تو کھیلنا بضبوط ہے شادری صاحب جو ہے یہ بڑے برادران بڑے گھا گئے اتنی افثانی سے یہ مسلم لیگ کا فورورڈ بلوک نہیں بننے دیں گے جی بنائیں گے تو اپنا بنائیں گے بلکل ٹھیک ہے لیکن نظامی صاحب بزدار صاحب کو بھی اداد بنتی ہے کہ کھیلنا آگیا ہے کھیلنا آگیا ہے وہ موقع پہ چوکا چکا کر جاتے ہیں نظامی صاحب ایک اور بھی آج وہ کہا نا چوان صاحب نے آج بزدار صاحب بات نہیں زیادہ کرتے کام کرتے ہیں جی 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 کام کام وہ پکا کرتے ہیں نظامی صاحب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی آج لاہور میں پاکستان کے کچھ موجودہ جو فوجی افسران ہیں اور کچھ سابق جو آرمی افسران ہیں جن میں کچھ سربراہان بھی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے ملکی سلامتی خطے کی صورتحال پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتی نمور پر تبادلہ خیال کیا گیا جو سیجیشنز تھی ایکس آفیسرز کی انہوں نے وہ بھی سامنے رکھیں میں پہلے ہوتی نہیں ہوں گی ملاقاتیں لیکن مجھے جو یاد پڑھ رہا ہے میں نے یہ پہلی ملاقات ایسی وٹنس کی ہے موجودہ حالات میں نہیں میرے خواہد باجوہ صاحب ایک دو بار پہلے مل چکے ہیں جاتا شاید بھی مجھے یاد نہیں آرہا موجودہ حالات میں اس ملاقات کی سگنیفیکنس کیا ہے اور دوسرا جو ایکسپیرینسز ہیں یہ ظاہر ہے یہ سب لوگ قابل لوگ ہیں دوری اس بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ دیکھیں نا مطلب ایک طرف جنرل جانگیر کرامتا ہے راہیل شریف ہیں اور بہت سے رہے آر وی چیف سمجد ان دو قفو رہی جنرل کیا نہیں تھے یہ بھی نوٹ کریں آپ تو یہ ایک اچھی ٹیٹیشن ہے کہ پوچھیں بھئی آپ بتائیے آپ بتائیے کہ کیا آنا چاہیے ٹھیک جا رہے ہیں کاش کے ہمارے سیاستان بھی اس سے سبق سیکھیں باجوہ صاحب سے سیکھیں کہ سیاست میں بھی اپنے مخالفوں سے یہ تو مخالف نہیں ہے نا جے اپنے پیچراؤں سے جوزہ کہلانی ہے ہم آہ ہارملیس آدمی ہیں ان کو بلائے گئے راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف ہیں میر زفراللہ جمالی ہیں ہم جمالی ہیں بھئی کوئی مشاورتی عمل کو ہم وسیع کریں ہم لیکن ہم تو کہتے ہیں یہاں کہ ہم اکل اکول ہیں خود اب عمران خان صاحب کا آج کا بیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو کام کرتا ہوں بس کر جاتا ہوں تو شاکت خانم ہو چاہے نمل ہو چاہے ورلڈ کا کرکٹ کا ہو اور کہ آپ کشویر بھی میں لے کے دے دوں گا آپ بھائی بہتر نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں کچھ لوگوں سے بات کریں نظام صاحب ایک ابحام ہے جو سمجھ بھی نہیں آرہا لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی پریسیڈیز آیا ہے ایس پی ار دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو خطے میں جو اور بینرل قوامی طور پر جو صورتحال ہے خطے کی زیادہ چاہے افغانستان ہے بھارت سے تعلقات ہیں کیا اس میں درونی پولٹکس بھی زیر بیس آئیں میں اس بارے میں کوئی رسرچ نہیں کرسکا کر کے آپ کو ضرور بتاؤں جی ضرور نظام صاحب بتائے گا لیکن جو افیشل ورزن ظاہر ہم نے تو اسی پہ رہنا ہے اسی پہ بات کرنی ہے نظام صاحب سوال میرے آپ سے یہ پبلک پولٹکس کے انداز مختلف ہوتے ہیں بدلتے بھی رہتے ہیں کبھی مائک بھی کوئی توڑ دیتا تھا کوئی گریبہ اپنا چاک کر دیتا تھا کوئی سینہ ٹھوکتا تھا لیکن جب سیارہ تنظمہ آپ کا شہب آج علیوز صاحب کی طرف میں نہیں نظام صاحب نام لے دیم کا یار میں مائک گرانے پر بھٹو صاحب کا ذکر بھی کر سکتا ہوں میں سینہ ٹھوکنے پہ بھی ان کی بات کر سکتا ہوں گریبہ کھول کے خطاب کرنے پہ بھی یہ ساری جو مماثلتیں وہ بھٹو صاحب سے بھی کرتا ہوں لیکن ایک بات بتاؤ آپ کو آپ مثال غلط دے رہے ہیں بھٹو صاحب کے سامنے لاکھوں کا کراؤڈ ہوتا تھا جو ان پر جان دیتا تھا کوئی تکیار تھا جاریل ڈراما بازی میں مائک توڑنے والی بات وہ تو بھٹو کے نقال تھے جو کرتے رہے ہیں اب یہ آپ بات آپ مجھ سے کہلوانا جا رہے ہیں کہ میں کہوں گے شباہ شریف صاحب ان کا ریپلیکہ بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ خالی مائک توڑنے کا مسئلہ نہیں اس کے لئے قربانی بھی نہیں پڑتی ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری صحت خراب نہیں ایک طرف وہ شخص ہے جو تختہ دار پر چڑھ گیا لیکن اس نے معافی نہیں مانگی دیا نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ پروگرام سے اتنی فیصل ابباسی کو جازت دیجئے